فلم شروع ہوتی ہے اور فلم شروع ہونے کے ساتھ یہ دکھاتے ہیں کہ ایگمیم نون جو کہ ایک بہت شکتشالی راجہ ہے وہ اپنی سینہ کو لے کر ایک دوسرے راجہ کی سیما کے اندر گز جاتا ہے تب ہی وہاں سے اس راجہ کا راجہ اور اس کی سینہ آتی ہے اس کے بعد ایگمیم نون اور اس راجہ کا راجہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہاں کا راجہ بولتا ہے کہ تم اپنی سینہ کو میرے راجہ سے ہٹا لو اگمیم نون بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لئے لڑو وہ راجہ بولتا ہے کہ تم پوری دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے پوری دنیا کو نہیں جیس سکتے اگمیم نون بولتا ہے کہ ایسا کئی راجہوں نے کہا تھا اور آج وہ سب میرے لئے لڑتے ہیں اگمیم نون بولتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں پرانے طریقے سے اس وار کو سیٹل کر دیتے ہیں تم اپنا بیسٹ واریور لے کے آؤ اور میں اپنے بیسٹ واریور کو بلاتا ہوں دونوں میں سے جس کا وارئر جیتے گا اس کی ویڈیا ہو جائے گی اگر تمہارا وارئر جیتا تو میں کل صبح صبح اپنی سینہ کو لے کے یہاں سے نکل جاؤں گا اپنے راجے کی اور اگر میرا جیتا تو تم اپنا راجے اپنے پاس رکھ سکتے ہو لیکن جب بھی میں تمہیں وار کے لیے بلاؤں گا تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا اپنی سینہ کو لے کے آنا پڑے گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب وہ راجہ اپنے بیسٹ وارئر کو آواز لگاتا ہے وہ اگریاس اور وہاں سے ایک آٹھ فٹ لمبا چوڑا تگڑا انسان نکل کر آتا ہے جو کہ بہت ہی بڑا وارئر لگتا ہے دکھنے میں اگر میم نون بھی اپنے وارئر کو زور سے چلا کے بلاتا ہے وہ بولتا ہے اکلیز اور وہاں سے کوئی نہیں آتا دوسری سینہ کے سارے سینہ پتی جتنے بھی لوگ ہوتے سب ہسنے لگ جاتے تب ہی وہاں کا راجہ بولتا ہے اگر میم نون بولتا ہے تب ہی ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا وہ بولتا ہے کہ اکلیز سینہ کے ساتھ فوج کے ساتھ نہیں آیا وہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو بھیجا اس کو بلانے کے لئے وہ آتا ہی ہوگا تب ہی دکھاتے ہیں کہ اکلیز دو لڑکیوں کے ساتھ سویا ہوا ہے بلکل نیود اکلیز کا جس نے کریکٹر کیا ہے اس کا نام ہے بریٹ پیٹ ہالی ووڈ کے بہت ہی بہترین بہت ہی بڑے ایکٹر ہیں اور اس فلم میں بریٹ پیٹ نے جو اکلیز کا کریکٹر نبھایا ہے وہ اپنے آپ میں کابلی تاریف ہے اب اکلیز اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر یود ہو رہا ہے جہاں پر وہ آدمی اس کا انتظار کر رہا ہے اکلیز کے آنے کے بعد ایکمنن اکلیز کو بولتا ہے کہ تمہیں اس گستاکی کے لئے کوڑے لگنے چاہیے اکلیز بولتا ہے اور وہ ایسا ہے اس لئے بولتا ہے کیونکہ اگر اکلیز اسے لڑے گا تو پھر یود نہیں ہوگا ان دونوں کے لڑے سے یود کا فیصلہ ہو جائے گا اب میں آپ کو ایکمنن کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ایک بہت ہی شکتشالی راجہ ہے اور اس کے انڈر کئی سارے راجہ ہے جو اس کا ساتھ دیتے ہیں جو اس کے انڈر ہے مطلب جب بھی یہ بلائے گا انہیں یود کرنے آنا پڑے گا اور اکلیز اس کے راجے میں رہتا ہے اور اکلیز ایک بہت بڑا وارئر ہے لیکن وہ اگمیمنون سے نہیں ڈرتا بلکہ ان دونوں کا چھتیس کا آکڑ ہے جب اکلیز کا من کرتا ہے تب ہی وہ یود کے لئے آتا ہے نہیں تو نہیں آتا اور اگمیمنون خود بھی اکلیز سے نفرت کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اسے اکلیز سے ڈر بھی لگتا ہے اب اکلیز اس راجہ سے بولتا ہے جو اسے لڑنے کے لئے بولتا ہے کہتا ہے سوچو ایک راجہ اپنی لڑائی خود لڑے تو کتنا دلچسپ نظرہ ہوگا اور یہ بول کہ اکلیز اس انسان سے جو سامنے بہت بڑا وارئر کھڑا اسے لڑنے کے لئے چلا جاتا ہے اور اکلیز بھاگتا ہوا جاتا ہے اور ایک ہی وار میں اسے مار دیتا ہے اور ان کی پوری سینہ کے آگے کھڑا ہو جاتا اور چلا چلا کے بولتا ہے ہے کوئی اور ہے کوئی اور اور اس پوری سینہ میں سے کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی آکے اکلیز کا سامنہ کریں تب ہی اس سینہ کا راجہ آتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ لوگ کمان یہ اپنی راجہ کو دے دو مطلب اس کو ایک چیز دیتا ہے کہتا ہے یہ اپنی راجہ کو دے دو کیونکہ اس کی شاہی مہر ہوتی ہو اکلیز بولتا ہے کہ وہ میرا راجہ نہیں ہے اور اکلیز چلا جاتا ہے اب اس مویی کا نام ٹرائی اس لئے کیونکہ ٹرائی کا یود بڑا فیمز تھا اور ٹرائی کیا ہے ٹرائی ایک بہت بڑا راجہ ہے اور اس راجہ کے راجہ کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام ہے ہیکٹر اور دوسرے کا نام ہے پیریس اور ہیکٹر ایک بہت بڑا یود ہے جس طرح سے اکلیز ہے اسی طرح سے ہیکٹر بھی ایک بہت بڑا یود ہے اور اس کا بھی پوری دنیا میں نام ہوتا ہے اب ہیکٹر اور پیریس جو دونوں راجکمار ہوتے ہیں وہ دونوں سپارٹا آئے ہوئے ہیں کیونکہ سپارٹا اور ٹرائی کے بیچ میں پاسٹ میں کئی جو دھو چکے ہیں اور اب یہ دونوں راجے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں وہ ہیکٹر کا پیریس کا اور ان کے سبھی لوگوں کا خوب مان سممان کرتے ہیں خوب خاتی داری کرتے ہیں اور وہ سبھی لوگ یہاں پر کئی دنوں سے ہیں اب جو یہاں کا راجہ ہے سپاٹا کا راجہ ہے وہ ایگمنن کا چھوٹا سگا بھائی ہے اور اس کی بیوی کا نام ہے ہیلن اور ہیلن بہت ہی سندر ہے اس کی سندرتا کے چرچے دور دور تا گئے اب جو ہیکٹر کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کا اور ہیلن کا اپس میں افیر ہو جاتا ہے ان دونوں کا پیار ہو جاتا ہے اب اگلے دن جب ہیکٹر اور پیریس واپس جاتے ہیں تو پیریس چھپا کے ہیکٹر کو بینا بتا ہے اسے اپنی بوٹ مینے اپنی شپ میں لے آتا ہے اور بیچ راستے میں ہیکٹر کو بتاتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اسے میں اپنے ساتھ لے آن ہوں ہیکٹر اس بات سے بہت گُشتا ہوتا کیونکہ ہیکٹر جانتا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اب ہیکٹر بولتا ہے کہ شپ کو واپس گھماؤ ہم ہیلن کو واپس وہیں چھوڑ کے آئیں گے کیونکہ ہیکٹر نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی بیوکوفی کے وجہ سے نادانی کے وجہ سے ٹرائے میں ید ہو اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان جائے لیکن پیریس بولتا ہے کہ اگر آپ اسے وہاں چھوڑو گے تو میں بھی وہاں ہی رہوں گا ہیکٹر بولتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں مار دیں گے پیریس بولتا ہے کہ میں اپنے پیار کے بنا نہیں رہ سکتا اور میں مرنے سے نہیں ڈرتا اب ہیکٹر کو اپنے بھائی کی زد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور وہ ہیلن کو لے کے اپنے دیش ٹرائے آ جاتا ہے وہیں دوسری اور اگمیمنون کا بھائی اگمیمنون کے پاس جاتا اور بولتا ہے کہ بھائی انہوں نے میری پتنی کو چرا کر صرف میرا اپمان نہیں کیا بلکہ پورے یونان کا اپمان کیا ہے اور اب میں ان کے ساتھ یود کرنا چاہتا ہوں ان پر آخرمنٹ کرنا چاہتا ہوں کیا آپ میرا ساتھ دیں گے اگمیمنون بولتا ہے کہ ہاں میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا کیونکہ اگمیمنون کہیں نہ کہیں یہ خود چاہتا تھا کہ وہ پروائے پر قبضہ کریں یہ اس کا کئی سالوں سے سپنا ہوتا ہے اور اب اسے اپنا سپنا پورا کرنے کا موقع مل گیا تھا اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اکلیز اس یود میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ اگمیمنون کے لئے لڑنا نہیں چاہتا اب رات کو جب اگمیمنون اپنے ساتھی کے ساتھ یود کی سٹریٹیجی بناتا ہے یعنی اس کی تیاری کرتا ہے تو اس کا ساتھی بولتا ہے کہ ہمیں اس یود کے لئے اکلیز کی ضرورت ہے اگمیمنون بولتا ہے کہ اکلیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا وہ ٹروائے والے سے لڑنے کی بجائے ہم سے لڑے گا اگمیمنون ایک ڈارک شیٹ یعنی ایک نیگیٹیو شیٹ کا کریکٹر اس میں ایک کرو راجہ کا کریکٹر ہے اس کا سلاکار بولتا ہے کہ یہ بہت بڑا یودونے والا ہے ایسا یود آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اور ہمیں ایک مہان یودہ کی ضرورت ہے اور اکلیز ایک پیدائی سی کھونکھار یودہ ہے اگمیمنون بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور وہ اکلیز کو منانے کے لئے اس کے پاس ایک راجہ کو بھیجتا ہے اور وہ راجہ اس کو بولتا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری بیزتی کی ہے اکلیز بولتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک آدمی کی بیزتی کی ہے اور اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا یودہ ہونے والا ہے اور اس میں جو جو یودہ لڑیں گے ان کا نام ہزاروں لاکھوں سالوں تک یاد رکھا جائے گا اور اکلیز بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام صدیوں تک یاد رکھا جائے جب تک یہ دھرتی ہے اب اکلیز اسے کوئی جواب نہیں دیتا اب اسی وقت اسی ٹائم اسی دن اکلیز اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے اور اکلیز کی ماں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گوڈیس ہے اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں اکلیز کے بارے میں جو مووی میں نہیں ہے بلکہ ہسٹری میں ہے کہا جاتا ہے کہ جب اکلیز پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں نے اسے ٹکنے سے یعنی کہ اس کے اینکل سے پکڑ کر ایک پویتر ندی میں ڈوبائے تھا اور اکلیز کا پورا شریر امر تھا لیکن جہاں سے اس کی ماں نے اسے پکڑاتا یعنی کہ اس کے اینکل سے صرف اسی حصے کو بھیدا جا سکتا تھا اکلیز کی ماں سے کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ چاہتے کہ تم اس ید میں جاؤ لیکن اگر تم اس ید میں نہیں جاتے اور میرے پاس رکھتے ہو تو تمہاری خوبصورت بیوی ہوگی اس کے بچے ہوں گے بچوں کے بچے ہوں گے اور سب تمہیں بہت پیار کریں گے لیکن تمہارا نام صدیوں تک یاد نہیں رکھا جائے گا اور اگر تم اس ید میں جاتے ہو تو جب تک یہ دھرتی ہے تب تک تمہارا نام یاد رکھا جائے گا لیکن اگر تم اس ید میں گئے تو پھر تم کبھی واپس لوٹ کے نہیں آوگی میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی اکلیز بولتا ہے کہ ماں یہ جو تم بول رہی ہو کیا سچ میں ہوگا وہ کہتی ہاں میں جانتی ہوں یہ سچ میں ہوگا کیونکہ اکلیز اب کبھی واپس نہیں آگا مرنے والا ہے لیکن پھر بھی اکلیز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جائے گا اور وہ ٹرائے کے یود کی تیاری کرتا ہے اور ٹرائے کے یود کے لئے ہزاروں شپس نکل پڑتے ہیں وہیں دوسری اور ہیکٹر جب اپنے راج یہ پہنچتا ہے تو اپنے پتا سے بولتا ہے کہ ہمیں ہیلن کو واپس بھیج دینا چاہیے اس کے پتا بولتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہم نے ہیلن کے پیار میں پیریس کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے اگمنان کو جانتے ہیں کہ وہ سالوں سے ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے اور اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم یہ یود کبھی بھی نہیں جی سکتے ہیں اس کے پتا بولتا ہے کہ ٹرائے کی دیواریں بہت اوچی اور آج تک انہیں کوئی بھیج نہیں پائے اور یہ سچ ہوتا ہے ٹرائے کی دیواریں اتنی اوچی ہوتے کہ آج تک اس کے پار کوئی آئی نہیں پائے ہوتا ہیکٹر ایک بہت ہی اچھے دل کا انسان ہوتا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کی پیار کی وجہ سے اس کی گلتی کی وجہ سے اس کی سزا پورے ٹرائے واسیوں کو ملے اب وہیں دوسری طرف سے اگمنان کی فوج ٹرائے پہنچنے والی ہوتی ہے ہزاروں شپ آپ کو سمندر میں دیکھیں گے تب ہی اگمنان دیکھتا ہے کہ ایک شپ بہت آگے ہوتا ہے تب ہی اپنے سلاکار سے پوچھتا کہ کون ہے وہ وہ کہتے کہ وہ اکلیز ہے اگمنان بولتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ ٹرائے کے بیچ کو اپنے چند سینکوں کے ساتھ فتح کرنا چاہتا ہے یہ ناممکین ہے اب اکلیز کا شپ وہاں پہ اترتا باقی سارے بہت پیچھ ہوتے ہیں اور اکلیز بہت ہی بہت دوری سے لڑ رہا ہوتا ہے تب ہی جتنے بھی سینک ہوتے جتنے بھی شپ میں سینک ہوتے سب اکلیز 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 کر کے چلا دیں یہ سننے کے بعد یہ دیکھنے کے بعد اگمنان تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے تب ہی اس کا ایک ساتھی اسے بولتا ہے کہ اسے لڑائی جیتنے دو جو مین یود ہے اسے تم جیتنا وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے ایسے کتنے یود دیئے تھے جس میں لوگ بھول گئے کہ راجہ کون تھا کیونکہ ان یود میں سارے یودوں میں اکلیز کا ہی نام ہوتا ہے راجہ کو کوئی کریٹ نہیں دیتا اور یہ اگمنان بلکل نہیں چاہتا تھا اب اکلیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت بہت دوری سے لڑتا ہے وہاں پر اپولو کی مندیر ہوتے ہیں وہ انہیں بھی لوٹتے ہیں ان کے پادریوں کو سب کو مار دیتے ہیں اور جتنے لوگ لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں بندی بنا لیتے ہیں تب ہی ایک ایسا پلاتا ہے جب ہیکٹر اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ ہیکٹر کے سارے لوگوں کو پہلی مار چکے ہیں اور اکلیز کے ساتھ اس کے آدمی بھی ہوتے ہیں لیکن اکلیز اسے نہیں مارتا وہ بولتا ہے کہ ہمارا یود کا لوگا تم گھر جاؤ اور وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اب اکلیز جب اپنے کھیمے میں آتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی بندی بنی بیٹھی ہوتی ہے اس کا آدمی اسے بولتا ہے کہ ہم اسے اپولو کی مندیر سے بندی بنا کر لائیں اور یہ لڑکی ہوتی ہے ہیکٹر کی کزن اب وہ اکلیز کو بولتا ہے کہ تم نے مندیر کے پجاریوں کو مارا اکلیز بولتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو مارا لیکن پجاریوں ان میں صرف کوئی بھی نہیں تھا تو وہ کہتے کہ تمہارے لوگوں نے مارا ہوگا اور اپولو دیڑ اس کا بدلہ لیں گے اکلیز بولتا ہے پھر انتظار کس بات کا ہے وہ کہتے کہ صحیح وقت آنے کا اکلیز بولتا ہے کہ اس کے پجاری مارے گئے اس کی سیوی کا بندی ہے اور کونسا صحیح وقت آنے کی دیر ہے اکلیز سمجھ جاتا ہے کہ یہ روائل فیملی سے اور وہ بہت سندر بھی ہوتی ہے اکلیز اسے بولتا ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے وہ کہتے کہ مجھے ڈرنا چاہیے وہ کہتے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہاں سیف ہو تب ہی اکلیز کے ایک آدمی وہاں پر آتا ہے وہ بولتا ہے کہ راجہ ایک میم نون نے آپ کو بلائے جیت کا جشن منانے کے لئے اب اکلیز وہاں پر پہنچتا ہے وہاں پر اور بھی کئی سارے راجہ ہوتے ہیں اکلیز کے وہاں پہنچنے کے بعد راجہ سب کو بھیج دیتا ہے ایک میم نون بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج کی جیت کے لئے لوگ تمہیں یاد رکھیں گے لوگ ہمیشہ راجہ کو یاد رکھتے ہیں اکلیز بولتا ہے کہ جب ہم نے ایک کنارہ جیتا تب راجہ اس کنارے سے بہت دور بھی سمندر میں تھا ایک میم نون بولتا ہے کہ تمہارے آدمیوں نے اپولو کے مندل لوٹے ہیں اکلیز بولتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی چیئے تم لے سکتے ہو میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے اگمیمنون بولتا ہے کہ میں پہلی لے چکا ہوں اور تب ہی وہ اپنے آدمیوں کو بلاتا اور اس کے آدمی اسی لڑکی کو لے کے آتے ہیں جس سے ابھی اکلیز نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اکلیز ان آدمیوں کو بولتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر زندہ واپس جانا چاہتے ہیں تو اس لڑکی کو چھوڑ دو تب ہی وہ لڑکی بولتی ہے کہ آج پہلی بہت خون بھیچ چکا ہے اور میں نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے اور خون بھائے اور اکلیز چپ ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد اگمیمنون ایک دم شاکڈ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی نے مہان یودہ اکلیز کو چپ کروا دیا وہ اکلیز کو چڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ آج رات کوئی لڑکی مجھے نہ لائے گی اور اس کے بعد خون جانے کیا ہو یہ سننے کے بعد اکلیز کو گصہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کفان اوڑنے سے پہلے تجھے موت کی نیند سلا چکا ہوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جب سب ٹرائز سے یودہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اکلیز کے جو خاص سینک ہوتے ہیں جو صرف اکلیز کے لیے لڑتے ہیں اور بہت ہی اچھے وارئر ہوتے ہیں وہ اکلیز کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں سب یودہ کے لیے جا رہے ہیں اکلیز بولتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یودہ میں نہیں جائے گا ہم یودہ نہیں لڑیں گے وہیں یودہ کے میدان میں ایک طرف ہیکٹر اور اس کا بھائی پیریس آتے ہیں اور دوسری طرف اگمیمنون اور اس کا بھائی آتے ہیں اب پیریس اگمیمنون کے بھائی کو بولتا ہے کہ یہ یودہ ہیلن کے وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں بھی ہیلن سے پیار کرتا ہوں اور تمہارا بھائی بھی اسے چاہتا ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس کے اور میرے بیچ میں یودہ ہوگا اور جو جیتے گا وہ ہیلن کو لے جائے گا اور اس لڑائی کو اس یودہ کو یہیں ختم کرتے ہیں اگمیمنون یہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بیوی کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ ٹرائے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا بھائی اس کو سائین میں لے جا کے بولتا ہے کہ مجھے اس کو مارنے دو اس کے بعد تم حملہ کر دینا ٹرائے بھی تمہارا ہو جائے گا اور میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اب پیریس اور اگمیمنون کے بھائی کی لڑائی ہوتی ہے اور پیریس کو اگمیمنون کا بھائی مارنے والا ہوتا ہے تب ہی بیچ میں ہیکٹر آ جاتا ہے اور وہ اگمیمنون کے بھائی کو مار دیتا ہے تب ہی اگمیمنون یود کا اعلان کر دیتا ہے اور وہ ٹرائے پہ حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ آج اکلیس یود میں نہیں آئے تو ان کی سینہ کمزور پڑ جاتی ہے اور انہیں بہت بری طرح سکست دیکھنی پڑتی ہے اور ان کے بہت بڑے بڑے وارئیر بھی اس یود میں مر جاتے ہیں اور وہ لگ بگ ہاری مان چکے ہوتے ہیں ان کے سارے ساتھی سبھی کچھ اور ان کے ساتھ ہی جو ہوتے ہیں ان کے سینک ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آئے تھے یہاں پہ ہیلن کے لیے رانی کے لیے اب جب اس کا پتی راجہ ہی نہیں رہا تو یود کا مطلب بھی نہیں بنتا تب ہی رات کو اگمیمنون کے یہاں پہ میٹنگ بیٹھتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکلیس کی ضرورت ہے اکلیس کے بنا ہم یہ یود نہیں جیس سکتے ہیں ہمیں اسے اور اس کے آدمیوں کو مانانا پڑے گا اگمیمنون بولتا ہے کہ اب میں اسے چیک کتنی ریکویسٹ کرلوں وہ یود میں نہیں آئے گا تو وہ بولتے کہ وہ لڑکی کہیں وہ بولتا ہے کہ میں نے اسے چھوہ بھی نہیں میں نے اپنے سینکوں کو دے دی تب ہی بھار یہ دکھاتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ سینک کچھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اکلیس آتا ہے ان میں سے ایک کو مار دیتا ہے اور اسے اٹھا کے اپنے کھیمے ملی آتا ہے وہ اکلیس سے پوچھتی کہ تم نے ایک مہان یودہ بننے کا جیون کیوں چنا وہ بولتا ہے کہ میں نے نہیں چنا میں پیدا ہوا اور آج میں ایک یودہ ہوں اکلیس اس سے بولتا ہے کہ تم نے اپنا جیون دیتاوں پر نیچھاور کر دیا ایریس یود کے دیتا کے بارے میں کیا کہو گی جو اپنے ہاتھوں مارے گئے لوگوں کی کھال کی چادر بچھاتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ ہمیں سارے دیتاوں کا سممان کرنا چاہیے اکلیس بولتا ہے کہ میں تمہیں ایک راج کی بات بتاتا ہوں جو پجاری مندر میں نہیں بتاتے وہ بولتا ہے دیتا ہم سے جلتے ہیں کیونکہ ہم امر نہیں ہیں کوئی بھی پل ہمارا آخری پل ہو سکتا ہے ہر چیز ہمارے لئے خوبصورت ہے کیونکہ ہمیں مرنا ہے جتنی خوبصورت تم ابھی لگ رہے ہو پھر کبھی نہیں لگو گی ہم پھر کبھی آنے ہوں گے وہ بولتا ہے میں تو تمہیں جنگلی سمجھتے تھی اب وہ سو جاتا ہے اور رات کو وہ لڑکی اکلیس کو مارنے کے لئے چاکو لے کر آتی ہے پر بند آنکھوں میں اکلیس بولتا ہے کہ مار دو وہ بولتا ہے اگر میں نے تمہیں نہیں مارا تو تم اور بھی لوگوں کو مار ہوگے وہ کہتا ہے ہاں بلکل میں سکروں گا وہ اسے نہیں مارتی اور دونوں کے بیچ میں سمبھوگ ہوتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے پرتی کہیں نگی پیار کی فیلنگ آ جاتی ہے اب اکلیس یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ یود نہیں کرے گا اور وہ واپس جانے کی تیاری کر دیں وہ اپنے آدمی کو بولتا ہے کہ ناؤں میں سارا سمان لات دو ہم کل صبح نکلیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ اسی رات کو ٹرائے والے ان پر حملہ کر دیتے حالانکہ یہ یود کے رولز کے خلاف ہے اور ہیکٹر اس چیز کے لئے منع بھی کرتا ہے لیکن ہیکٹر کی کوئی نہیں سنتا اور وہ رات کو جو ٹرائے کے سینک ہوتے ہیں سارے مل کے وہ ان پر حملہ کر دیتے اب اس یود میں کیا ہوتا ہے کہ اکلیز کے ساتھ اس کا ایک کزن بھی آیا ہوتا ہے اور اکلیز اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی اکلیز سے شکل بھی ملتی ہے اور وہ اس بات سے بہت ناراض اور بہت خفا ہوتا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ وہ لڑنا چاہتا تھا اس کو اس بات سے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ہمارے دیش والے ہمارے جو کنٹری والے ہوں مر رہے ہیں تو رات کو جب ان پر حملہ کرتے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اکلیز کے ساری ڈھال تلوار اس کا قوت سب لے کر جاتا ہے اور وہ اپنے سینکوں کو بولتا ہے کہ چلو یود کے لئے چلو اور وہ سوچتے کہ یہ اکلیز ہے جبکہ اکلیز نہیں ہوتا اس کا قزن ہوتا ہے اور سب اس کے ساتھ جاتے ہیں سب کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے پوری سینر کے ساتھ کہ اکلیز آ گیا اور وہ اکلیز کی طرح ہی لڑتا ہے کیونکہ اکلیز نے اسے ٹریننگ دی ہوتی ہے اب اس کا سامنا ہیکٹر سے ہوتا ہے اور ہیکٹر اسے مار دیتا ہے اور ہیکٹر جب اسے مار دیتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ اکلیز نہیں ہے بلکہ اس کا قزن ہے یہ بات اس کو وہیں کہہ راجہ بتاتا ہے کہ یہ اکلیز نہیں ہے اس کا قزن ہے اب ہیکٹر واپس سلا جاتا ہے اور واپس جانے کے بعد وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور رات کو وہ اپنی بیوی کو ایک خوفیہ راستہ دکھاتا ہے کہتا کہ اگر ضرورت پڑے تو یہاں سے آپ بھاگ سکتے ہو وہیں دوسری طرف جب اکلیز کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی کو ہیکٹر نے یود میں مار دیا تو اس بات سے وہ آنگ ببول ہو جاتا ہے اور اگلی صبح وہ اکیلہ ٹروی کی دیواروں کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہیکٹر کو للکھارتا ہے اب ہیکٹر باہر آتا ہے یود سے پہلے ہیکٹر اکلیز کو بولتا ہے کہ میں ہم دونوں کے بیچ میں قرار کرنا چاہتا ہوں جو بھی یودہ جیتے گا وہ مرنے والے کو پورا سممان دے گا اکلیز بولتا ہے کہ شیر اور انسان کے بیچ میں کوئی قرار نہیں ہوتا اور اس کے بعد اکلیز اور ہیکٹر کی زبردست لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی میں ہیکٹر کی مرتی ہو جاتی ہے یہ بہت ہی زبردست فائٹنگ سین ہے جب آپ مووی دیکھو گے تو آپ اس سین کو بہت انجوائی کرو گے اب جب ہیکٹر مر جاتا ہے تو وہ اسے وہاں چھوڑتا نہیں ہے اسے اپنے رت کے پیچھے باندھا اور گسیر توا اپنے کھیمے تک لے جاتا ہے یہ دیکھ کر ٹرائے والوں کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کیونکہ سب ہی ہیکٹر سے بہت پیار کرتے تھے اور ہیکٹر ہی بہت اچھا انسان بھی تھا اب رات کو جو ٹرائے کا راجہ آتا ہے وہ اکلیز کی کھیمے میں آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو پورا سمان دوں جو مرت کے بعد ہر ایک یودہ کو دیا جاتا ہے اکلیز بولتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی مار چکتا ہوں راجہ بولتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا اور تمہیں کیا لگتا ہوں موت سے ڈرتا ہوگا اب ان دونوں کی بیچ میں کافی باتیں ہوتے اور فائنلی اکلیز یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ہیکٹر کو اسے واپس لوٹا دے گا اور ہیکٹر کو اسے واپس لوٹا دیتا ہے اکلیز بولتا ہے کہ ہمارے دیش میں موت کا شوق بارہ دن تک منائے جاتا ہے راجہ بولتا ہے کہ ہمارے دیش میں بھی اکلیز بولتا ہے کہ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ بارہ دن تک پروے پر کوئی بھی آکرمنڈ نہیں کرے گا تب ہی وہاں پر بریسیز بھی آ جاتے ہیں یعنی کی ہیکٹر کی کزن راجہ بولتا ہے کہ ہمیں لگاتا ہے کہ آپ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اکلیز اسے چھوڑ دیتا ہے بولتا ہے کہ تم جا سکتی ہو اکلیز بولتا ہے کہ تم آرام سے جاؤ تمہیں کوئی نہیں روکے گا اب اس بات سے ایک میم نون پوری طرح سے بھڑک جاتا ہے کہ اس نے انہیں بارہ دن کا پیس کیوں دیا وہ بولتا ہے کہ یہی صحیح وقت تھا ان پر آکرمنڈ کرنے کا وجہ حاصل کرنے کا اس کے سلاکار بولتا ہے کہ ہاں ہیکٹر تو نہیں ہے لیکن ابھی بھی ہم ان کی دیواروں کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ وہ بہت اوچی ہے اب انہیں میں سے ایک سلاکار جو کہ ایک راجہ بھی ہوتا وہ ایک ترکیم نکالتا ہے وہ لکڑی کا ایک بہت بڑا گھوڑا بناتا ہے اور اس گھوڑے کو وہاں پہ کھڑا کر دیتے اور پورا بیچ خالی کر دیتے ہیں اب بارہ دن تک کوئی ہوتنی ہوتا کیونکہ اکلیز نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بارہ دن تک ٹرائے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور بارہ دن کے بجب ٹرائے والے بھاہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کا کوئی بھی شپ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی نہیں ہوتا اور وہاں پر وہ دیکھتے کہ بہت بڑا گھوڑا ہوتا ہے اور گھوڑے کے سامنے بہت ساری لاشے پڑی ہوتی ہے اور ان سب کی موت پلیک کی بیماری سے ہوئی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے اپولو کے مندر کا اپمان کیا تھا اس لئے دیوتاؤں نے انہیں دنڈ دیا ہے اب پیریس اور ان کا جو سلاکار ہوتا ہے جو ان کا سینہ پتی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہمیں اس گھوڑے کو یہیں جلا دینا چاہیے اور اسے اندر لے کر نہیں جانا چاہیے تب ہی وہاں پر جو پجاری ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہمیں اسے نہیں کرنا چاہیے یہ شانتی کا پرتیق ہے اور یہ پوسائیڈن جو دیوتا ہوتے ہیں ان کا ایک اینیمال ہے ان کا ایک گھوڑا ہے تو ہم اسے پوسائیڈن کے مندر میں اندر لے کر جا کے رکھ دینا چاہیے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں دس سالوں سے چل رہی تھی وہیں دوسری طرف ایگمیمنون ابھی گیا نہیں ہے بلکہ اس نے سارے شپس اور سارے آدمیوں کو چھپا دیا ہے رات ہوتی ہے اور رات کو جو گھوڑا اندر ہوتا اس کے اندر اکلیز اور اس کے بہت سارے ساتھی چھپے ہوتے ہیں اب جیسی رات کو انہیں موقع ملتا ہے وہ سب کے سب اس گھوڑے سے باہر نکل کر آ جاتے ہیں اور ٹرائے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے دروازے کھول دیتے ہیں اور تب ہی وہاں سے ایگمیمنون کی پوری سینہ ٹرائے کے اندر گز جاتی ہے اور وہ پورے ٹرائے کو جلا دیتے ہیں بچوں کو مار دیتے ہیں عورتوں کو مار دیتے ہیں بھوڑوں کو سب کو مار دیتے ہیں اور ٹرائے کے راجہ کو جس کا نام پریام ہے اس کو ایگمیمنون مار دیتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ بریسیز جو کی ہیکٹر کی بہن ہوتی ہے اور جس سے اکلیز پیار کرتا ہے وہ ایک دیوتا کی مورتی کے نیچے پراتھنا کر رہی ہوتی ہے ایگمیمنون جا کر اسے پیچھے سے پکڑ لیتا اور بولتا ہے کہ جو اکلیز نے ٹیسٹ کیا ہے اسے میں بھی ٹیسٹ کرنا چاہوں گا تب ہی وہ لڑکی ایک چاکو نکالتی ہے اور اس کی گردن پہ مار دیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تب ہی راجہ کے جو دو انگرک شکھ ہوتے ہیں اس لڑکی کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اکلیز وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو مار دیتا ہے اب وہ لڑکی نیچے گریوی ہوتی ہے اور اکلیز اسے اٹھا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ہیکٹر کا چھوٹا بھائی جو ٹروی کا پرنس ہے جس کا نام ہے پیریس وہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ لیتا اور دور سے تیر چلاتا اور تیر سیدھا جا کے اکلیز کے اینکل پہ یعنی کہ ٹکنے پہ لگتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اکلیز کا ایک یہی حصہ ہوتا ہے جسے بھیدہ جا سکتا تھا اور اکلیز کے اینکل سے جیسی تیر آر پار ہوتا ہے اسے بہت درد ہوتا ہے لیکن اکلیز پھر بھی کھڑا ہوتا ہے اور وہ سہزادے کی طرف اس پرنس کی طرف اپنی تلوار لے کے بڑھتا ہے لیکن تب تک وہ دور سے اسے تین چار تیر اور مار دیتا ہے اور اکلیز اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے حالانکہ جب پیریس اسے تیر مار دا ہوتا ہے تو اس کی جو بہن ہوتی ہے اس کی کزن ہوتی ہے وہ اسے منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ رکھتا نہیں وہ تیر مارتا ہی چلا جاتا ہے اس کے بعد پیریس اس کے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ اس کی بہن وہاں پر ہوتا ہے اور اپنی بہن سے بولتا ہے کہ چلو اکلیز اس کی بہن کو بولتا ہے کہ تم جاؤ کیونکہ پورا ٹرویک ختم ہونے والا ہے حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اکلیس سے پیار کرتی ہے اور اکلیس بھی اس سے پیار کرتا ہے لیکن اسے جانا پڑتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد اکلیس کی وہیں پہ مرتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ایک بہت بڑی یدھا کا انٹ ہوتا ہے اور اس کے انٹ کے بعد سارے وہاں پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور انٹ میں یہ دکھاتے ہیں کہ اکلیس کی چتا کو آگ لگائی جاتی ہے اور جو اس کی محبوبہ ہے جس کا نام دیسی سے وہ دور سے دھواں اڑتے ہوئے دیکھتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے اس اعتیاسک فلم کو ہم نے آپ کو کم سے کم شبدوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ فلم لگ بھگ تین گھنٹے کی ہے اور یہ ایک بہترین فلم ہے اور ہم آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس فلم کو پورا دیکھیں اور اچھے سے دیکھیں کیونکہ یہ صرف فلم نہیں ہے بلکہ یہ پشیم کے لوگوں کا ایک اتحاس ہے ان کی ایک پورانک قطع ہے